ایک سواگ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جس طرح پنجاب میں جو آپوزیشن لیڈر ہیں حمزہ شباز ان کو گرفتار کیا ہوا ہے نیب نے قومی سمبلی میں آپوزیشن لیڈر ہیں شباز شریف صاحب ان کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے نیب نے اور اب جو سندھ سمبلی میں آپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو یہ جو گرفتاری ہے کیا یہ سبائی حکومت نے کیا یا کسی اور وجہ سے ہوئی ہے دیکھیں کل پوری میڈیا پہ ہے می صاحب کہ ایک بڑا لشکر لے کے علیم عادل صاحب پولنگ اسٹیشن پر گھوم رہے تھے مسلح لوگوں کے ساتھ اسلح بردار لوگوں کے ساتھ اور وہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ جا رہے تھے اور ان جگہوں پہ جا رہے تھے جو پیپلز پارٹی کے سٹرونگ ہولڈ ہیں کہ پروسس کو روک سکیں پروسس کو سلو کر سکیں اور ان پر جو کاروائی کی وہ ڈی آر او صاحب کے کہنے پر ہوئی کہ انہوں نے اتنا کچھ تو کیا کہ انہوں نے انتظامیہ کو حکامات دیئے کہ ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے پھر ان پر کچھ آلڈی کیس داخل تھے اور وہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی آپ کے میڈیا کے لوگ تھے جنہوں نے خود دیکھا ہے کیا کوئی اسلحہ لے کے پولنگ اسٹیشن کے قریب جا سکتا ہے کیا کوئی جو اناتھورائز ہو ظاہر ہے وہ نہ کسی کے چیف پولنگ ایجنڈ تھے نہ وہ خود الیکشن لڑ رہے تھے ایم پی ایم این ایس تو ویسے بھی ان علاقوں میں نہیں جاتے وہ کس حیثیت سے پولنگ اسٹیشن کے اندر جا رہے تھے وہ ٹھیک ہے اور کیوں وہ وہاں پہ اس طرح کا اندراز پھیلا رہے تھے دی آروں نے ان کو علاقہ بدر کیا لیکن گرفتاریوں کی جو ہے وہ تو اسمائی کو مندک رہی اس میں پولٹیکلی دیکھیں اس میں پولٹیکلی طور پر کسی کی انوالمنٹ نہیں بلکہ چیف مسٹر صاحب تو صبح نو بجے سے لے کر تین ساڑھے تین بجے تک سمندر میں تھے جہاں پہ بحریہ کی جو ہماری بری فوج اس کی نیوی کی مشکیں تھی یا جو ایکسرسائز تھی اور پریزیڈنٹ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے علی زہدی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے جہاں پہ نہ ٹیلی فون چل رہا تھا نہ کسی سے کوئی رابطہ تھا تو چیف مسٹر صاحب کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں یہ انتظامی معاملہ ہے جس طرح کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا موقف ہے اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کا موقف ہے کہ شباز شریف اور حمزہ شباز کی گرفتاری سے ان کا کوئی تعلق نہیں اسی طرح آپ کا موقف ہے کہ حلیم عدل شیئر کی گرفتاری سے وزیراعلا سندھ کا کوئی تعلق نہیں